بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کڑی پکوڑا بہت منفرد اور آسان طریقے سے جو جھٹ پٹ بن جاتا ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور آپ ارام سے جب بھی اچانک آپ کا دل کرے تو آپ ارام سے اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں یہ میری امی کا طریقہ ہے میں دو تین طریقوں سے بناتی ہوں اس میں سب سے آسان یہی طریقہ ہے میں انشاءاللہ دوسرے طریقے بھی آپ کو سکھاؤں گے اچھا جی میں نے دو کپ دہی لیا اور اس میں دو کپ پانی ڈال کر لسی بنا لیے اب ہم نے لسی کو جگ میں ڈالنا اور اس میں ایک کپ بیسن ڈال دینا چھنا ہوا بیسن لینا ہے آپ نے اور ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح اس کو بلنڈ کر لینا ایک لیٹر پانی ہو گیا یعنی کہ جو لسی ہو گئی اور ایک کپ اس میں ہم نے بیسن ڈالا ہے اچھی طرح آپ نے اس کو 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جوران کرنا ہے دیکھچی رکھنی ہے اور اس میں یہ مکسٹر ڈال دینا ہے مکسٹر ڈالنے کے بعد اسی جگ میں ایک لیٹر مزید آپ نے پانی شامل کر دینا ہے کیونکہ بیسن ہم نے ڈالنا ہے وہ گاڑا ہو جاتا ہے تو اس میں ہم مزید پانی ڈالیں گے آپ مقدار اس کے عادی بھی رکھ سکتے ہیں اور زیادہ کرنا چاہے تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں ریشو بس آپ ڈبل یا ٹرپل کرتے جائیں اچھا یہ دو ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون ہلتی ہے اور ایک ٹی سپون ہی اس میں میں نے لال مرش ڈالی ہے اب ہم نے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے اور آنچ آپ نے تیز ہی رکھنی ہے اور بوائل آنے تک مسلسل آپ نے چمچ لاتے ہوئے کڑی کو پکانا ہے یہاں پہ آپ نے چمچ نہیں رکھنا اگر آپ چمچ رکھتے ہیں گے اور نیچے جولہ جلتا رہے گا تو پھٹکیاں بن جائیں گے اور پھر آپ کو پتہ یہ ہے کہ کڑی حراب ہو جائے گی وہ مزہ نہیں رہے گا اب بوائل آ گیا اگر آپ کو جب اچھی طرح یہ گاڑی ہو جائے اگر آپ کو لگ رہے کہ پانی کم ہے تو آپ اس میں مزید پانی بھی ڈال سکتے ہیں اب جیسے یہ مسلسل گاڑا ہو رہا ہے میں نے مسلسل چمچ چلائے اس میں میں سائیڈ پہ درودہ نہیں گئی جتنی دے تک بوائلیاں بوائل آ گیا کہ مجھے لگے کہ کڑی تھوڑی گاڑی ہے کیونکہ اس میں مزید تھوڑی دیر پکنا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تو یہ لازمی پکے گی تو اس میں پھر آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے تاکہ کڑی کی کنسسٹنسی تھوڑی پتلی ہی رہے اور جب ہم اس میں مطلب پکوڑے ڈالیں تو وہ اور زیادہ گاڑی نہ ہو اگر آپ کو لگ رہے مزید آپ پتلی چاہتے ہیں تو آپ اس میں دو کپ پانی شامل کر سکتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے اتنی دیر تک کڑی کو پکانا ہے جب تک کڑی کی رنگت میں ایسے مطلب وہ چمک سی نہیں آ جاتی ہے اب آپ دیکھیں گے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ کڑی میں چمک پیدا ہونا شروع ہوگی ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ کڑی پاکی ہے ایک اور نشانی بھی ہے جو زیادہ کھانے پکاتے ہیں ان کو سمجھ آ سکتی ہے کڑی کا رنگ بہت اچھا سا ییلو یا گولڈن ہو جاتا ہے اچھا جی اب ہم نے پکوڑے بنانے پکوڑے بنانے کے لیے اس میں جو جیزیں جائیں گے میں آلو بھی ڈال دی ہوں تو اس لیے میں نے دو کپ آلو لی ہے ایک کپ پیاز لی ہے اور اس میں تقریباً دو سے تین ہری میٹ جیمی میں نے ڈال دی ہے دھنیا بھی آپ ڈال سکتے ہیں آج کل گرمیوں کا موسم میں تو دھنیا کم ہی ملتا ہے پھر میں نے نہیں ڈالا تو اس میں ایک کپ پیسن میں ڈال دوں گے اس میں جو مسالے جائیں گے وہ دو ٹیبل سپون پیساوہ یا کٹاوہ دھنیا جائے گا ایک ٹیبل سپون اس میں سیرہ جائے گا ایک ٹیبل سپون اس میں لال مرچے جائیں گے ایک ٹیبل سپون نمک جائے گا اور ہشک دھنیا جو ثابت ہوگا وہ تقریباً ایک سے ڈیبل سپون کے قریب جائے گا اس کے بعد اپنے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اپنے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی کا چھینٹا لگانا ہے اور اپنے اس کو مکس کر لینا ہے ہاتھوں سے اچھی طرح گوند لینا ہے یہ اچھے پکوڑ بنانے کی مطلب نشانی ہے یہ طریق ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں میں ہاتھوں سے اسے چھینٹا لگاؤں گی اور اس کو مکسچر کو تیار کر لوں گی مکسچر کو بلکل بھی رنی نہیں ہونا چاہیے اس کو گاڑا ہی ہونا چاہیے اگر آپ ہاتھ میں اٹھا کے نیچے پھینکنے کی کوشش کریں تو وہ ہاتھ سے فٹا فٹا گرے اب ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چمچ ہے فوری فوری اس میں نہیں گیرہ کیونکہ جب ہم اس کو کڑی میں ڈالیں گے تو اس نے پانی کو سوک کرنا ہے کڑی میں اچھی طرح وہ سوک ہوگا تو وہ خودی نرم ہو جائے گا اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا مکسچر ڈال کر پکوڑے بنا لیں گے آنچ کو آپ نے پہلے تیز رکھنا ہے اس کے بعد پکوڑے ڈالنے سے پہلے آنچ ہلکی کر دیں اور پھر جب آپ پکوڑے ڈال دیں اس کے بعد واپس آپ آنچ تیز کر دیں کیونکہ جب ہم پکوڑے ڈالتے ہیں پکوڑے مکسٹر تھنڈا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ آئل کا ٹمپریچر ڈراب ہو جاتا ہے اور اگر آپ آنچ سلو ہی رکھیں گے تو وہ ایک دم سے سوگی ہو جائیں گے پھر جب تھوڑی دیر بعد آپ نے واپس ٹمپریچر تھوڑا سا ہائی کرنا ہے اور اس پکوڑوں کو دونوں سائد سے اچھی طرح پکا لیں آلو میں اس لئے ہمارے گھر میں آلو پسند کیا جاتا ہے موسلی کڑی میں لوگ نہیں ڈالتے لیکن مجھے آلو بہت پسند ہے تو میں کڑی میں لازمی آلو ڈالتی ہوں آلو ڈالیں یا پالک ڈالیں کوئی سے بھی سبزی آپ ڈال سکتے ہیں پینگن ڈال سکتے ہیں قدو ڈال سکتے ہیں اچھا جی یہ ہماری گھڑی تیار ہو گئی تھی میں نے اس کو ڈھونگے میں نکال لیا تھا اس کے بعد میں نے اوپر سے پکوڑے ڈال دی ہیں اب ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے پیاس کا تڑکہ لگائیں گے اس میں میں نے تقریباً آدھا پونہ کا آئل ڈال ہے اور اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاس سلائس کیا وہ ڈالوں گی یہ آپ کے سامنے ہی ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے اور جو پیاس اپنے سلائس کیا اس کو تھوڑا سا باریک سلائس کیا جانا ضروری ہے اب آپ نے اس کو تھوڑا گہرہ گولڈن کلر دینا ہے ہاں جلانا نہیں ہے وہ نہ کڑوے ہو جائیں گے اب جب اس طرح گولڈن براؤن ہو جائیں اس وقت پھر ہم نے یہ جو تڑکہ بنایا ہے اس کو کڑی کے اوپر ڈال دیں لال مرچیں پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس میں لال مرچیں چاہے ثابت اور چاہے پی سیوی دونوں ڈال سکتے ہیں اب ہم یہ تڑکہ کڑی کو لگا دیں گے میں موسلی ہانڈی میں ہی ڈال دیتی ہوں بعد میں پھر ہلکا سا مکس کرنا چاہوں تو مکس کر لیا ونائے سے ہی سرب کر لیتی ہوں لیکن چونکہ ویڈیو کا موقع تھا تو میں نے اس کے لئے پھر اس طرح کر کے اوپر سے ڈونگیں پہ ڈال دیں ہاری مرچیں لال اور سبز مرچوں دونوں کے ساتھ میں نے اس کو گانش کیا تھا بہت مزیدار بنی تھی یہ نہیں کہ میں بناتی ہوں تو مزیدار بنتی ہے یہ طریقہ واقعتاً بہت اچھا ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ